اسلام علیکم سٹوڈنٹس اب مجھے یہ انٹرمیڈیٹ کا جو آج کا میٹس کا پیپر ہے پورا کا پورا مل چکا ہے میں نے پہلے چار سوال جو ہیں ففٹی سیون، ففٹی ایٹ، ففٹی نائن اور سکسٹی پہلے ایکسپلین کر لیا ہیں اور ابھی جو ہے پہلے جو سولہ سوال ہیں مطلب اکتالیس سے لے کر چھپن تک وہ اب ہم ایکسپلین کر رہے ہیں پہلا پہلا سوال وہی اس ٹریڈیشن جو ہے آئی بی ایسٹی ایس گریڈ فائف تو ففٹین والی کے انٹرمیڈیٹ کٹیگری میں ہمیشہ پہلا سوال تو لاغ والا ہی ویسے ہی دے دیتے ہیں یا سیکنڈ سوال تو ویسے ہی سوال ہے تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک فارمولا بتایا تھا لاغ ایکس ایکول ڈو وائے اس کو اگر ہم ایکسپنینشل فارم میں لکھیں گے تو کیا لکھیں گے اے پاور وائے اس ایکول ٹو ایکس ٹھیک ہے تو اب یہاں پر سوال کیا ہے سوال ہے لاغ اے کی جگہ پر لکھا ہوا ہے ریڈیکل ٹین اور ادھر ایکس کی جگہ پر لکھا ہوا ہے ٹین اس ایکول ٹو وائے اس کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو ہم کیا لکھیں گے اے کی جگہ پر کیا لکھا ہوا ہے ریڈیکل ٹین تو ادھر لکھیں گے ریڈیکل ٹین پاور کتنا ہے y is equal to x کی جگہ پر دیکھئے x کی جگہ پر کیا لکھا ہوا ہے 10 اس کی جگہ پر کیا لکھتے ہیں 10 اب ہمیں یہاں سے y کی ویلی فائنڈ کرنی ہے جو کہ برابر ہوگا ہمیں جواب مل جائے گا اب دیکھیں ہمیں اس کو کیا کریں گے یہ جو ریڈیکل 10 ہے نا اس کو ہم 10 لکھتے ہیں تو 10 لکھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ یہاں پر آپ کو کیا لکھنا پڑے گا 1 upon 2 اور اس کے ساتھ ساتھ کیا لکھا ہوا ہے 1 upon 2 multiply by y is equal to 1 مطلب یہ 2 جائے جا کے multiply کرے گا تو y is equal to کیا مل جائے گا 2 اس کا جواب کیا ہوگا 2 answer ہے مجھے نمبر 42 سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کے ساتھ ایک announcement شیئر کرنی تھی announcement یہ تھی کہ یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے بیج 3 جیسے یوٹیوب والے students ہیں وہ بول رہے تھے کہ میٹریکلیشن ڈگری کی جو تیاری ہے وہ آپ کروائیں تو اس کے لیے بیسک میتھرمڈکس کا ہم کورس سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں 6 جولائے سے لے کر 6 آگستک جو ہے ہم وہ جو ہے کہ سٹارٹ کریں گے اور اس کی جو فی سے وہ 2000 روپیز ہے یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے یا موبی کش اکاؤنٹ ہے آپ اس پر payment کروا کے اور اسی نمبر پر آپ واتس اپ کر سکتے ہیں اور آپ register ہو جائیں گے 6 جولائے سے 6 آگستک انشاءاللہ ہماری classes سٹارٹ ہو جائیں گے ہم باہر رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو زوم پر classes ہوں گے basic mathematics with me یا مین سراغہ اکتیار ٹھیک ہے جی تو کسچن نمبر 3 پر ہم چلتے ہیں تو سوری کسچن نمبر 2 پر کسچن نمبر 2 کیا ہے the value of کوسیک اسکوائر 45 degree minus 1 اس کا بھی میں نے ایک لیکچر رکھا تھا trigonometric values کا جن جن بچوں نے میری اس play list میں آپ دیکھ لیں اسی لیکچر میں کہ کوسیک 45 degree ہم نے لکھا تھا radical 2 کے برابر ہے کس کے برابر radical 2 اور اس پر کیا ہے یہ اسکوائر ہے مطلب اس پر کیا جائے گا whole square minus 1 تو radical 2 کا اسکوائر کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا 2 minus 1 answer آ جائے گا 1 جواب کیا ہو جائے گا 1 پسچن نمبر 43 دیکھ لیجئے the 175 bits are dash friction of 700 bits مطلب 175 divided by 700 تو 175 کی جو table ہے وہ 1 time اور اور ادھر کتنے لگے گی 4 times تو جواب کیا جائے گا 1 upon 4 تو آپ کا جواب 1 upon 4 ہے یا پھر اس کو ایک اور طریقہ بھی ہے چھوٹی سی table سے divide کریں 700 تو 7 کی table اگر آپ لگانا چاہیں تو 7 کی table ادھر 2 4s 2 7s 14 2 7s کیا ہو جائے گا 14 اور 3 جائیں گے ادھر یہ ہو جائے گا 35 35 مطلب 7 کی table 5 times 5 times اور ادھر 7 کی table 1 time یا 10 تو جواب کیا جائے گا 1 upon 4 تو یہ بھی طریقہ ہے جس طریقہ سے آپ کریں جواب آپ کو 1 upon 4 ملے گا پلچہ نمبر 44 جو ہے آج کے 22nd جون کو جو ٹیسٹ ہے اس میں the improper friction in the falling list is proper کے لیے میں نے بولا تھا کہ numerator اگر less than denominator ہے تو friction کیا ہوگی proper ہوگی کیا ہوگی proper in case اگر numerator greater than denominator ہے تو friction کیا ہوگی improper ہوگی تو ہم یہاں سے کیا بوچھ رہے ہیں یہاں پر بوچھ رہے ہیں improper friction کونسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ numerator کہاں پر بڑا ہے تو وہ numerator یہاں پر بڑا ہے option D میں numerator is greater than denominator تو option اس کا D ہوگا question number 45 جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ایک algebra given ہے 5Y upon 4 ایک equation given ہے plus 20 upon 4 is equal to 15 ٹھیک ہے جی تو اس کی LCM کتنی ہوگی 4 ہوگی denominator سیم ہے LCM 4 ہے اور اوپر تو آپس میں 8 ہو جائیں گے 5Y plus 20 is equal to 15 یہ 4 ادھر divide کر رہا ہے ادھر جائے گا تو کیا کرے گا multiply ادھر کیا بچے گا 5Y plus 20 is equal to 4 multiply یہ 4 ادھر جا کر multiply کرے گا تو کیا ہو جائے گا 415 is 60 یہ plus کا 20 ہے اس سائیڈ جائے گا تو minus کا ہو جائے گا تو 5Y is equal to 60 minus 20 تو 5Y is equal to 60 minus 20 40 ہو جائے گا اور 5 کی table 1 time 5 کی table 8 times تو Y کی value ہو جائے گی 8 آپ کا جواب کیا ہو جائے گا 8 8 is the required answer question number 46 کی اگر ہم بات کریں تو 490 divided by 700 in نیچے والوں میں سے کس کے برابر ہے simply آپ 0 اور 0 کو cancel گئی 7 کی table پڑھیں 7 times اور 7 کی table ادھر پڑھیں تو 10 times تو جواب آگیا 7 upon 10 اور 7 upon 10 ہم جانتے کہ 0.7 کے برابر ہوتا ہے option d correct ہے question number 47 7 کی اگر ہم بات کریں تو 15% of 80 plus 20 percent of 70 15% of 80 playlist میں چلے جائیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیئے ہیں بہت آسان طریقے سے of 70 کس کے برابر ہوگا 15 % کا مطلب ہے 15 divided by 100 آف کا مطلب کیا ملٹیپلیکیشن into 80 plus 20 % کا مطلب ہوتا ہے divided by 100 آف کا مطلب کیا ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن divided by 70 اب جو cancel ہو رہے ہیں cancel کر دیں 0 اور 0 cancel ہو رہے ہیں اور یہ کیا ہوگا 8 15 is 120 120 divided by 10 plus 0 اور یہ 0 cancel یہ 0 اوپر کتنا بچا 14 ادھر سے یہ 0 اور یہ 0 cancel ادھر کتنا بچا 12 plus 14 جواب کیا جائے 26 26 is correct option ہے ڈجھے number 48 کی 8 کا جو سوال ہے the decimal number 21 can be expressed into binary تو اس پر binary number system پر کل میں نے لیکچر لکھا تھا 21 کو ہم کس سے ڈیوائیڈ کریں گے binary میں چینج کرنا ہے 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 10 times table جائے گی remainder 1 2 table 5 times 0 2 times 1 2 times 0 جواب کے آئے گا آپ یہاں سے value کو پکڑیں گے 1 سے لے کر اس طریقے سے یہاں تک جائیں گے تو جواب کیا ملے گا 1 یہ والا پھر یہ 0 پھر یہ 1 پھر یہ 0 اور پھر یہ 1 10 102 تو یہ اس کا جواب ہے 10 101 option اس کا کیا ہو جائے گا question number 49 the value of this اس میں تو بلکل آسان سوال ہے 23 23 23 آپس میں cut ہو ہو جائے 27 27 آپس میں cut ہو جائے 12 کی table 1 time 12 table 4 time تو اوپر کتنا بچا 1 نیچے کتنا بچا 4 جواب اس کا کیا ہو جائے 1 upon 4 50 جو ہے سوال a difference b آپ کو find کرنا ہے کیا find a difference b a value کیا 1 2 3 6 difference کیونکہ find کیا 2 4 5 7 تو difference کی کہانی یہ ہوتی ہے جو similar elements ہوتے ہیں وہ ہم cancel کر دیتے ہیں similar کون کون سے ادھر بھی 2 ہے ادھر 2 ہے اور کوئی بھی similar نہیں ہے تو a difference b بچتا کیا ہے جو پہلے set میں cancel کے بعد جو elements بچیں گے وہ لکھتے ہیں 2 تو cancel ہو چکا ہے باقی پہلے set میں کون elements بچیں ہیں 1 3 اور 6 ہاں تو یہ جواب آپ کا جائے 1 3 6 اس میں کوئی option نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ option میں لکھنے میں ہماری type writer سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا ا option یہ پر میں لگ لیتا ہوں یہ ہوگا 1 3 and 6 ٹھیک ہے یہ جواب ہوگا اچھا ایک اور چیز یہ والے elements ہم count نہیں کریں کیوں نہیں کریں کیونکہ second set elements ہم difference میں نہیں لگتے ٹھیک پسیو 50 کی اگر ہم بات کریں روشن bought the television for rupees 80,000 he wants to sell it by making a 15 percent profit the selling price of television is اس کا مطلب یہ ہے کہ روشن خان نے کیا کیا 80,000 کی ایک television خرید کے آیا اور پھر وہ چاہر آئے کہ میں اس کو 15 percent کے profit پر سیل کر دوں تو آپ simply کیا کر دیں گے 15 percent of 80,000 جو ہے وہ solve کر دیں گے کتنا آرہا ہے وہ اس میں 8 کر دیں گے 15 percent کا مطلب ہوتا ہے divided by hundred آپ کا مطلب ہوتا ہے multiplication into 80,000 اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ 0 2 0 ہیں اور ادھر سے 2 0 cancel ہو جائیں گے تو 8 15 s 120 اور اس کے ساتھ 2 0 اور آ جائیں گے تو یہ ہو جائے 12,000 کتنے ہو جائیں گے total 12,000 ٹھیک تو 12,000 کے 15 percent 80,000 کا کتنا نکلے گا 80,000 کا 15 percent کتنا ہو 12,000 تو 12,000 aid کر کے 80,000 میں 80,000 plus 12,000 ہم aid کر دیں گے تو result مل جائے 92,000 تو 92,000 میں اگر یہ بیجنا چاہتا ہے ملے اس پر اس کو profit کتنا ہو 15 percent یا 15 percent پہ اگر یہ profit پہ بیجنا چاہتا ہے تو اس کو یہ 80,000 والی جو ٹیلی ویجن ہے وہ کتنے کی بیچنی پڑے گی 92,000 کی تو option اس کا D جو ہے وہ کیا ہے کریکٹ ہے پچیس نمبر 52 ہے a quadrilateral having all sides equal within 90 degree is called is known as تو یہ square ہے آپ میرا geometry والا جو lecture ہے یہ میں کل شاید رکھا تھا کل یا پرسوں میں رکھا تھا کہ complete geometry کا 25 minute کا lecture ہے اس playlist میں ہی ہے آپ دیکھ لیجے گا تو آپ کے جو آگے والی test ہیں انشاءالل آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی میں quadrilateral میں کچھ explain کی تھے square rectangle trapezoid kite رombus تھا تو یہ ساری چیزیں ہم نے explain کر لی تھی square ایس shape ہوتا ہے جس چاروں sides برابر ہوتی ہیں اور ایچ angle کس کے برابر ہوتی 90 degree اور ان تینوں کا sum اور یہ کیا ہوتا ہے square ہوتا ہے similarly quadrilateral ہو parallel gram ہو کچھ بھی ہو سب کا جو sum ہوتا ہے 360 لیکن each angle کیا ہوتی ہے 90 degree وہ کس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے square میں ٹھیک جی پس نمبر 53 جو ہے the average age of 3 students is 20 years and their ages are in oldest student is 3 students kitnے total students total students kitnے 3 ھیک ہے مطلب 3 students اور ان کی average age یہاں پر کیا لکھیں average age average age kitnی 20 years ھیک تو total age kitnی ہو جائے total age total age ہم کیا کر دیں 3 multiply by 20 کر دیں تین وں کی جو average age کتنی ہے 20 years اور students کتنے ہیں 3 تو total age کتنی ہو جائے 60 years اب ان کا ratio کتنا ہے 3 ratio 5 ratio 8 اس کا مطلب ہے 2 x plus 5 x plus 8 x 3 اگر age کا sum کریں گے تو کتنا آئے گا total age کتنی ہے 60 years 2 x plus 5 x plus 8 x یہ ہو جائے گا 15 x 15 x is equal to 60 x کی value اگر آپ کو find کرنی ہے تو 15 کی table 1 time 15 کی table 4 times x کی value 4 x کی value 4 مل چکی ہے تو یہ age دیکھیں کتنی ہو جائے 2 کو x سے multiply کریں 2 multiply by 4 کتنا 8 8 ملے گا 5 x multiply 5 x 4 20 ملے 8 x x 4 x 32 so ages 3 students 1 8 1 20 1 22 so the oldest student 32 years option is c number 54 if 12 implies take 20 days to complete a project the number of implies will complete the project in 10 days now this statement is that 12 implies 20 days to complete in 10 days 12 implies 20 days if we decrease and that project complete 12 implies then can we complete not can we increase number of implies implies what can we increase what can we do here this indirect proportion or inverse proportion here what can we write implies implies here here number of days implies کتنے ہیں بارہ تو number of days کتنے لگ رہے ہیں بیس اور پھر یہ بول رہے ہیں the number of implies will complete how many number of implies implies ہمیں x رکھیں گے اور days کتنے ہیں 10 days کے نیچے days اور implies کے نیچے implies implies صرف 12 given ہے باقی 10 دن کے لیے implies کتنے لگیں گے یہ ہمیں find کرنا ہے اور یہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے statement سے کہ یہ inverse proportion ہے یا indirect proportion ہے کہ ایک چیز بڑھ رہی ہے تو دوسری چیز کیا ہوگی کم ہوگی اور اگر ایک چیز کم ہو رہی ہے تو دوسری کیا ہوگی بڑھ جائے گی تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو اوپر ارو دیں گے اور اس کو نیچے ارو دیں گے تو یہاں سے ہم پکڑیں گے x کہاں سے پکڑیں گے x ratio 12 لکھیں گے is equal to ادھر سے ہم 12 سے پکڑیں گے 20 سے پکڑیں گے 20 ratio 10 تو اب اس کو solve کرنے کا طریقہ کچھ سمپل سا ہے ہم کیا کریں گے ان کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے اور extremes کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا 10 multiply by x is equal to 12 multiply by 20 تو یہ divide کریں گے تو یہ 0 اور یہ 0 بڑھ جائے گا باقی x بچا اور ادھر 212 سے 24 آ جائے گا x کی ویلو کتنی ہوگی 24 مطلب implies کتنے چاہیے چو 20 implies چاہیے مطلب یہ ہے کہ اگر 12 implies 20 دن میں کوئی project complete کرتے ہیں اور number of days اگر ہم کم کر دیں تو پھر implies کی تعداد ہمیں بڑھانی پڑے گی اور وہ دکھ نہیں کرنی پڑے گی that must be 24 question number 55 دیکھئے question number 55 the ratio of 1 hour to 300 minutes 1 hour 1 hour میں 60 minutes ہوتے ہیں کتنے minutes ہوتے ہیں 60 minutes مطلب ratio ہمیں کس کا چاہیے 60 minutes to 300 minutes تو ہم کیا کریں گے 60 divided by 300 تو یہ 0 اور یہ 0 cancel 60 table 1 times 60 table 5 times جواب کے آئے گا 1 upon 5 یا ہم یہ بولیں کہ 1 ratio 5 option اس کا کیا ہو جائے گا B B is the right answer question number 56 اگر آپ دیکھیں اختر is 2 years older than برکت who is twice as old as شفقت if the total of the ages of اختر برکت and شفقت be 27 then the age of شفقت is how many years کتنے سال ہوگی اب دیکھیں اس سوال کو solve کرنے کے لیے یہ دیکھیں اختر is 2 years older than برکت who کا مطلب کیا ہے برکت برکت is twice as old as شفقت ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے شروع یہاں سے کریں گے شفقت سے شروع کریں گے ہمیشہ leafo چلے گا leafo مطلب last in first out last number کس کا ہے شفقت کا ہے ہم بولیں گے late شفقت's age شفقت's age جو ہے وہ کتنی ہے x years ہے ٹھیک ہے اور برکت جو ہے برکت is twice as old as شفقت مطلب برکت کی جو age ہو جائے گی برکت's age وہ شفقت کا double ہے مطلب twice ہے twice مطلب double مطلب یہ ہے کہ اگر شفقت کی age مان لیجئے کہ کتنی ہے دس سال ہے کتنی سال ہے دس سال ہے تو برکت کی age کتنی ہو جائے گی بیس سال ہو جائے گی مطلب double ہو جائے گی اگر شفقت کی age مان لیجئے آٹھ سال ہے تو شفقت کی age اگر آٹھ سال ہے تو برکت کی age کتنی ہو جائے گی double مطلب 16 years تو ہم نے فیلحال شفقت کی ایج ہمیں پتا نہیں ہے تو ہم نے کیا لی ہے ایکس لی ہے تو سوچو برکت کی ایج اس کی ڈبل ہوگی تو وہ کتنی ہو جائے گی ٹو ایکس ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اب آتے ہیں اختر پر اختر is two years older than برکت مطلب یہ جو اختر ہے نا تیسرا بندہ تیسرا بچہ اختر's age جو ہے نا وہ کتنی ہوگی یہ جو برکت ہے نا برکت سے دو سال بڑا ہے دو سال بڑا ہے تو ہم کیا کر دیں گے plus 2 کر دیں گے مطلب برکت کی ایج پہ لی ج Tsch 70 تو اختر کی ایج دو سال بڑے مطلب باعPoint سال ہو جائے گے اب یہ بول رہے ہیں if the total of their age is مطلب تینوں کی ایج کو ہم plus کر رہے ہیں تو جواب ہمیں کیا مل رہے ہیں 27 مطلب یہ ہے کہ شفقت پلس برکت پلس اختر تینوں کی ایج کو ایڈ کر دیجئے ایکس پھر دو ایکس پھر دو ایکس پلس دو تینوں کی age کو ہم کیا کر رہے ہیں plus اس کو بھی plus اس کو بھی plus تو result ہمیں کتنا مل رہا ہے result ہمیں مل رہا ہے 27 تینوں کو sum کر رہے ہیں تو جواب مل رہا ہے 27 تو اب ان کو 8 کر دیں 8 کریں گے تو x plus 2x 3x 3x plus 2x 5x 5x plus یہ کتنا ہے 2 ہے is equal to 27 plus کا 2 اس سائٹ جائے گا تو بولو کس کا ہوگا minus کا x ہوگا تو 5x is equal to 27 minus ہو جائے گا تو ہو جائے گا 25 27 minus 2 5x کی table 5x مطلب x کی value کیا ملے گی آپ کو 5 ملے گی x کی value کیا ملے گی 5 ملے گی تو 5 کس کی age ہے دیکھیں 5 age ہے شفقت کی شفقت کی age کتنی ہے 5 years اور پوچھ بھی کس کی رہا ہے the age of شفقت is کتنی ہوگی 5 years اس میں option ہے ہی نہیں اس میں بھی option نہیں ہے یہ بھی مجھے لگ رہا ہے بچے سے گلتی ہو گئی ہوگی ٹائپ کر لینے اس کا جواب کیا ہوگا 5 years پھر سے بھی میں دیکھ لیتا ہوں اکثر اکثر is 2 years older than برکت برکت is twice as old as شفقت شفقت کی age اگر x دیتے ہیں تو برکت کی age کیا ہو جائے گی برکت کی age ہو جائے گی 2x اور صحیح یہ good ہے یہاں تک بھی صحیح یہاں تک بھی صحیح اور یہ 2x plus 2 ہے تو 5x plus 2 25 55 اور شفقت کی age کیا ہو جائے گی شفقت کی age 5 years ہوگی بلکل صحیح جواب ہے لیکن یہ جو option ہے وہ شاید correct نہیں ہے ٹھیک ہے 57 جو question ہے 57 اس کا جواب d ہے 1000 یہ آپ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میری جو next ویڈیو جو ہے جو اس سے پہلے میں نے 2 گھنٹے پہلے رکھی ہے ساڑھے چار بجے تک رکھی ایک گھنٹہ پہلے تو وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا 57 ہے 58 59 ہے اور 60 ہے اس سے پہلے میں آپ کے لیے ایک اور announcement جو ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں کر دوں کہ یہ جو ہم کورس شروع کروا رہے ہیں یہ کورس جو ہے وہ کس کے لیے ہے آپ کے لیے آپ لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب پر ہمیں دیکھتے ہیں اور ان کے لیے کورس ہے کہ میٹر کلیشن کی ہم تیاری کروانا کروا رہے ہیں جس کا بیج 3 میں جو ہے وہ ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکی ہے بیج 3 میں آپ 2000 روپیز اس کی فیس ہے یہ نمبر ہے کانٹیک نمبر ہے ہمارا اس کانٹیک نمبر پر آپ جو ہے کہ رابطہ کریں اس پر ایزی پیسے جمع کروا دیں مو بی کیش 2000 روپیز فیس ایک مہینہ کی کلاس ہیں 6 جولائے سے عید کے بعد 6 آگز سے کلاس شروع ہو